اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین 1432 سنہ ہجری کا رمضان ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان مبارک کی خصوص نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ افتاری کے مناظر نماز ترابی کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز اثر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجاد انہی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کی پرکیف مناظر بھیگتے ہیں سولہ رمضان المبارک کو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افتاری کرنے کی سعادت حاصل کی کھانے سے قبل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں کرائیں نیس کھانے سے قبل کی دعا بھی پڑائی اسی دوران مناجاد کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے لکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے ہر کوئی اس کی بلکت سے پیز پراغا ہے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حصول سواب کے لئے حصوححال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا حضو کروں گا حصول سواب کے لئے مٹی کے برطن میں کھاؤں گا مجسر ہوا تو پیوں گا اکتل امکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا پردے پردہ کیے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین اگلوں سے چھوٹے نیوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھاؤں گا حدی کر مسالہ ہاں وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوز چاٹھ کر دستر خان پر ڈالوں گا تھال اٹھا کر کھانے کے دوران آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا کر دانے بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں حدیوں میں مسالے میں بہت سارے دانے چاول گئے زائے کر دیا جاتے ہیں یاد رکھئے قیامت کے دن ایک ایک دانے کا حساب ہے اور حدیث پر پاک میں یہ بھی ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کی کس حصے میں برکت ہے ہو سکتا جو دانہ ہم نے چھوڑ دیا ہوئی اسی میں برکت چلی گئی بسم اللہ 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 لَا يَغْدُرُّ مَعْسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْعْرْبِ وَلَا فِي السَّمَاعِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعْلِيمِ بسم اللہ وعلی مبارکت اللہ مصر کے سسینہ مدینہ بنا تھا مزاق رمضہ نمے آ رہا تھا مسلرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزاق رمضہ نمے آ رہا تھا پریرن جگم کا اندھیرا ہوا تھا مزاق رمضہ نمے آ رہا 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 تھا ترانِ خوشی کے فضا گن گنا تھی مزاق رمضہ نمے آ رہا تھا مزاق رمضہ مزاق رمضہ مزاق رمضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خوب اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو قل خوباً احد مجھ کو احباب تن رہا چلے چھوڑی کے چلے لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہا چلے چھوڑی کے جلد لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہا جلد لیے خبر آمینہ کے پسر جلد لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہا جلد لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہا جلد لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہا جلد لیے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہنہ کے پسر مجھ کو احباب تن رہنہ کے پسر سلطہ اے دین دیکھی آنے پن میں میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردانا میرا کہیں چاک ہو جائے پردانا میرا کہیں اب خدا سے شہا شہا دی جیے نماز ترابی کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَانَا حِرْزِ جَانْ دِكْرِ شفاعت کی جیے حِرْزِ جَانْ دِكْرِ شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے ان کے در پہ جیسے ہو مِت جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مِت جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مِت جائیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے آئیے مدینی مذاکرات میں سوالات و جوابات کی ترکیب سے قبل اچھے اچھے نیتیں حسبحال کر لیجئے نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں سوالو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرور تنسیمت سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کشادہ کروں گا حقہ وغیرہ لگا تو صبر کروں گا مزید اپنے لئے بھی کچھ نیتیں بڑھائے لیتا ہوں دروس شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہوں گا وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب وغیرہ کہہ کر دروس شریف پڑھاؤں گا توبہ کرواؤں گا ذکر کرواؤں گا اسلام علیکم بابا جان علیکم السلام بابا جان میرا ہیڈ سیلون کا کام ہے بتائیے شیف کرنا کیسا ہے اور آج کا کسٹومر کلر لگواتے ہیں بالڈائی کرواتے ہیں اور کلر لگا کے نماز ہو جاتی ہیں ہیر کٹنگ سیلون میں یا گھر میں چھپ کر اگر دھاری مونڈائی یا کسی کی مونڈی یا ایک مٹھی سے خود گھٹائی اپنے آج سے یا کسی کی اپنے آج سے گھٹائی یہ جائز نہیں ہے اور دھاری مونڈنے کی عجرت بھی جائز نہیں ہے دھاری مونڈانا خرام اور دھاری کسی کی اپنے بطور پیشہ مونڈنا یہ بھی حرام اور دھاری مونڈنے پر جو عجرت ملی نا یہ عجرت خبیث ہے اور ناجائز ہے اس لئے اگر آپ ہیر کٹنگ سیلون چلاتے بھی ہیں تو اس میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ دھاری مونڈنے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والا کام نہ کریں ہاں ایک مٹھی میں اگلا پکل لیں پھر آپ وہ اپنی مٹھی میں پکل لیں اور وہ آپ اگر اس کی تراش خراش کرتے ہیں انہیں کہ وہ خط بناتے ہیں ادھر سے کٹتے ہیں ایک مٹھی کے بعد یہ جائز ہوا اس کی عجرت جائز رہے گی تو جو لوگ یہ پیشہ کرتے ہیں ہیر کٹنگ سیلون ان کو اب حجام کو بھی ہیر بیسر بولنا پڑتا ہے ورنہ برا لگتا ہے انہیں ایسا نازوک دور ہے کہ حجام کو ہیر بیسر بولو اور وہ ناچنے والے بھانڈ جو ہوتے نا ان کو بھی اب انہیں فنکار بولنا پڑتا ہے گلوکار بولنا پڑتا ہے اور مطلب اچھے نام دینے پڑتے ہیں حالات ایسے ہوگئے یہ دونوں طرف ہیں مسجد کا بھی موزن اب وہ پرانا لفظ ہو گیا اب ان کو بھی نائب امام بولنا پڑتا ہے اور امام صاحبی میں مسجد کا اماموں نہیں بولیں گے فلاں مسجد کا خطیب ہوں امیمان اب یہ دیکھیں مطلب وہ اپنے جتنا ہی حبے جاکہ حبے جاکہ توڑ کرتے رہے ہیں مرتا ہی چلا جا رہی ہے سلدرہ تو اچھے اچھا لقب چاہیے تمہارا چلو ہیر بیسر خوبصورت لفظیں اگرچہ انگریزی گھائے تو ایک حکایت لکھی ہے پر اسرار بھکاری میں جو دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ ہے تو یہ بڑی عبرتناک حکایت ہے لکھا ہمارے گاؤں میں ایک حجام کا آخری وقت تھا لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ اس نے جواب نہ دیا پھر کہا کلمہ پڑھ موت کی سختی کے سبب اس نے کلمہ کو جالی دی معاذ اللہ تو دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا جب دفن کرنے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل رہیں کیونکہ قبر بچوں سے بھری پڑی تھی اس قبر کو لوگوں نے بند کر دیا اور دوسری جگہ کھو دی آہ وہ قبر بھی بچوں سے پور تھی چنانچہ اسی حالت میں حجام کی لاش کو قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی گئی وہ نائی صاحبان یا ہیر جسر جو داڑی جیسی عظیم الشان سنت کو مونڈنے کیا کتر کر ایک مٹی سے گھٹانے والا خوفناک جرم کر کے روزی کماتے ہیں وہ اس لردہ خیز واقعے سے عبرت حاصل کریں سولہ رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدن پھول عطا کیے اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے عاشقان رسول کو تاہیب دیئے موسرق سسینہ مدینہ بنا تھا موسرق سسینہ موسرق سسینہ مدینہ بنا موسرق سسینہ مزا کو برمزان میں آ رہا تھا قریرن جغم کا اندھیرا ہوا مزا کو برمزان میں آ رہا تھا 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 ترالِ خوشی کے فضا گنگناتی مزا کو برمزان میں آ رہا تھا مزا کو برمزان میں آ رہا تھا جدھر دیکھئے مرحبا مرحبا تھا مزا کو برمزان جمال بAM الحمد للہ زیارت 해�osta چین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحمت الشقاء والصیف فلیعبود رباہ هذا البیت الذي اتوامهم من دو و آمنهم من خوف ببا یہ اشارت فرمائیے کہ جو خاک مدینہ کے حوالے سے کلام بھی ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تو کیا اس وقت بھی جو خاک مدینہ ہے اس کے مطالبی وہی ہے جو پہلے ہم خاک مدینہ کے بارے میں تصور جمتا ہے جس کے مطالب روایتیں آتی ہیں تو آج بھی جو مدینہ کی مبارک خاک ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہاں جائیں وہ شفا اس خاک مدینہ سے شفا مل جائے گی حدیث افتا ہے تو مطلق ہے فی غبار المدینہ شفا سبحان اللہ غبار ملے خاک خاک کے مدینہ میں شفا ہے اب وہاں جا کر خاک استعمال کرے یہاں لاکر استعمال کرے یا کوئی اس کے لئے لے آئے اعتقاد جو نا وہ مضبورت ہو نہ ہو آرام جس میمار کو سارے زمانے سے اٹھا لو جائے تھوڑی خاک ان کے آس پانے سے خاک مدینہ کی دو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اولم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرم مصطفہ کے غدم چومنے کا شرم مصطفہ کے غدم چومنے کا خاک مدینہ کی دو کیا بات ہے 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 رمضا بے کا مہینہ رحمت لوٹارہ آگے رمضا بے کا مہینہ رحمت لوٹارہ آگے ہر کوئی اس کی برکتیں صرف ایز پارہ آگا ہے فیضان رمضان دیئے فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی مذاکرے سے قبل اچھی اچھی نیتیں کروائیں نیس بعض سوالات کے حکمت بھرے جوابات بھی دیئے آئیے اس کو دیکھنے کی سادت حاصل کرتے ہیں فعول باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنف وضحاها والقمر اذا تلاها والمنهار اذا جلها صلی اللہ علیه بسلم صلی اللہ علیه بسلم آہو کتارا نام محمد دل کا اجانا نام محمد آہو کتارا نام محمد دل کا اجانا نام محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی چندیتیں کیے لیں خاص کار باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے علیکم غلامی عسین اتاری آئے مہا سچل گوٹ کھائے وائیں اجتماع ہفتے وار اجتماع جلائے مجھے امیر علیہ السنت جی بھارگاہ میں اس وعل آئے جنہیں رستے ذاں کو مانوں تو انہیں کاشے پیسہ وغیرہ موبائل وغیرہ ملی تھی تو وہ پنجے کا مانے سکے تھو یا نہ یا انہیں جگہ تے وہ رکھے چلے شے انہیں جے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ لکتے کے بارے میں سوال تھا جو گری پڑی چیز ملتی ہے اس کو لکتا بولتے ہیں تو اب کسی نے کوئی سی شے دیکھی موبائل فون دیکھا یا کوئی رقم تھی وہ اٹھا لی اس نیت سے کہ میں اس کو اپنے اپنے گوائی واہ واہ چیز مل گئی اٹھا لی تو یہ اٹھانا کسی کا گرا ہوا یہ اپنے لئے اٹھانا یہ حرام ہے اور یہ غصب ہے غصب جسے کہ لوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ بھی غصب کا ہوتا ہے واہ گناب کو جیسے لوٹتا ہے تو اس کا لوٹا ہوا مال بھی غصب کہلاتا ہے تو یہ غصب کہلائیا لٹے را کہلائیا جنہیں لوٹے رہے کے معنی میں گھراز سب اب اس پر واجب ہے کہ یہ توبہ کریں اپنے استعمال بھی نہ لائے توبہ بھی کریں اور اس کا مالک تلاش کریں تو مالک تلاش کرنے کی مثال دیں مثلاً بازار ہے بازار میں کسی دکان کو لکھ کر لگا دیں اپنا شناسائی ہو اور دیانتدار ہو کہ بھئی ایک موبائل فون مسئلہ ملا تھا موبائل فون ملا ہے تو نشانی دے کر مجھ سے لے لیں فانہ تو کوئی بھی بولے گا میرا موبائل ہے آج کل کے حالات کے ساب سے تو وہ نشانی دے گا اس کمپنی کے نام یا جو بھی اس کی قسم ہے وہ بتا دے گا تو اگر وہ مطمئن ہوتا ہے دکان تو اس کو دے دے گا ایک صورت یہ ہے کہ کہیں چوک پر لکھ کر لگا دے زیادہ قیمتی شئے ہے تو اپنا پتہ ہے اپنا فون نمبر دے دے کے بھئی یہاں نشانی دے کر آپ لے لیں ایسے نہیں کہ کسی کو دے کر جان چھوڑا لے یہ بھی مطلب پھر اس پر بھی شاید حکم آئے گا کہ یہ اس نے اس مالک کو درست مالک تک نہیں پڑی ایسے جان چھوڑا لے کے لئے کسی کو دے دیا تو بھی نہیں چلے گا نا صحیح مطمئن نطب دے گا نا کہ یہ واقعی مالک ہے اس کا ایک صورت تو یہ کہ اس کی تو اب مالک ملنے کی امید منقطعہ ہو جائے اتنی کوشش کر لی کہ مالک مل ہی نہیں رہا اس کا اب اس مال کو جو کہ اس نے اپنی نیت سے اٹھایا تھا تو اب اس مال کو کسی فقیر شرعی کو دے دے اب اگر مال اس لئے اٹھایا تھا کہ اس میں سے اٹھا لیا تھا فاظر اٹھا لیتے اچھا یا اس لئے اٹھایا کہ میں اس کا مالک تلاش کر کے اس تک پہنچا دوں گا پھر اب یہ گھبر آیا کہ میں کارڈ ڈھونڈوں گا تو ان دونوں صورتوں میں جہاں سے اٹھایا وہاں رکھ سکتا ہے واپس رکھتے تو اگر مالک تلاش کرے گا تو سواب ملے گا بہت مشرقتہ تھے اس میں مالک تلاش کرنے میں تو بہت سواب ملے گا جتنی مشرقتہ زیادہ ہوگی اتنی اتنا سواب بھی زیادہ ملے گا جنت کے حق داری بنے گی اس کی اچھا اس میں سمنہ نہیں ارس کر دوں سندھی میں میں نے نہیں ارس کیا وہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا پھینک دینے کا عورف ہے رسیاں رسیوں کے ٹکڑے یا چیتڑے تباد لکڑی کے ٹکڑے اس طرح کی چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں جن چیزوں کے پھینکنے کا رواج ہے لوگ پھینک دیتے ہیں تو اس کو اٹھانے میں بھی عرض نہیں ہے اپنے استعمال کی نیت سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور مالک تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو یہ پھینکیوی چیز ہے اب جہاں جیسا عورف ہے اب یہاں تو ہمارے ہاں تو کباری کا کاروبار بھی اروج بام پر ہے بہار ملکوں میں ایسے ملک دیکھیں کہ جہاں پوری پوری گاڑیاں پھینک دیتے ہیں لیکن ان گاڑیوں کو لے جانا قانونی جرم ہوتا ہے البتہ بہت ساری چیزیں وہ کچڑا کنڈی پہ ڈال جاتے ہیں وہ کو جو چاہے لے جائے پھنکے پھینک دیتے ہیں فرنیچر پھینک دیتے ہیں کچڑا کنڈی پہ رکھ جاتے ہیں سوفے کلنگ نکال گئے اس کے باز ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں باز ان کی فیشن پرانی ہو جاتی تو پھینک دیتے ہیں تو کچڑا کچڑا ڈال لے کے بے ہوتے ہیں نو اس کے پاس رکھ جاتے ہیں بڑی قیمتی قیمتی چیزیں رکھ جاتے ہیں اس پر جگہ پر رکھنا اس بات کے علامات ہے کہ اب یہ پھینک دیا اس نے آپ اظہر ہے جو چاہے لے جائے برطن پھینک دیتے ہیں بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں تو جہاں جیسا رواج پھینک دیتے ہیں تو وہ پھینک کیوئی چیز ہے نا تو وہ دل میں مطمئن ہوگا پھینک ہوا ہے ایسا نہیں کہ مجھے آپ نے اٹھا لیا تو پھینک کیوئی چیز جس کا عرف ہو اس کو لے جانے میں حرج نہیں ہے اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پر آگا ہے پھینک دی رحمت لٹا رہا گے 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 نمازِ اثر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کی بھی رکت انگیز مناظر دیکھتے ہیں تمہیں حساب ماشقے میں چمار جلو دیتا ہواستہ تجھے دیتا ہواستہ تجھے شاہِ اجازتہ دیتا ہواستہ تجھے شاہِ اجازتہ بے سواب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے سواب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش ہوا ہے مغفرت بھیجا رہا ہے اب تو رمضان بھیجا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھیجا رہا ہے مولا بھیجا رہا ہے اب تو رمضان بھیجا رہا ہے مغفرت کا وہ تجھ سواب خدا سوالی پھرنا اپنے در سینہ خانی اب تو رمضان بھیجا تہائیر میری جائے اپنے رہا ہے